اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو ویورز آج میں آپ کے لیے پھر سے ایک زبردستی ریسپی کے ساتھ آئی ہوں اچاری مٹن کڑائی جس کو ہم بہت تھوڑے سے مسالوں میں بہت زبردست طریقے سے بہت جلدی سے تیار کریں گے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک بھی کیجئے تو سب سے پہلے میں نے یہ ون کے جی مٹن لے لیا ہے اور اس کو میں بہت کم مسالوں میں تیار کروں گی سب سے پہلے یہ میں نے دو ادھر تماتر لے لیا ہے اس کو اچھی کٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد ٹو ٹیبل سپونگ لسن ادھرکا پیس ون ٹیبل سپونگ سونف ایک ٹیبل سپونگ کٹیلال میرچ ہری میرچیں حضب ضرورت صفیز زیرہ ایک ٹیبل سپونگ کلونجی ایک ٹیبل سپونگ رائی دانہ ایک ٹیبل سپونگ اور دھنیا پاودر ایک ٹیبل سپونگ اور دہی سو گرام اس کے بعد یہ جو رائی دانہ ہے اور سونف ہے زیرہ ہے کلونجی ہے ان ساری ثابت چیزوں کو ہم پہلے ایک جگہ کر کے اور ہم ان کو بھون لیں گے اور بھوننے کے بعد پیس کے ایک جگہ پہ سائٹ پہ کر دیں گے اس کے بعد جو ہمارا یہ مٹن ہے جس کو ہم نے بہت اچھی طریقے سے دھو کے رکھ دیا تھا ساف کر کے اب ہم اس کو ایک پتیلی میں ڈال کے اور تین سے چار گلاس پانی ڈال کے ہم اس کو گلنے کے لئے رکھ دیں گے ایک ٹیبل سپونگ میں نے اس میں نمک ایٹ کیا ہے اب اس کو ڈھکتے تقریباً مٹن آرام سے تیس پینتیس منٹ میں گل جاتا ہے تو مٹن اب ہمارا اچھی طریقے سے گل گیا ہے اور اس کا دیکھیں پانی بھی ڈرائے ہو گیا تھا تو میں نے جب اس کو چیک کیا ہے تو بہت اچھی طریقے سے گل گیا ہے تو اب آگے کا پروسس کر لیتے ہیں میں نے پھر ایک کڑھائی لیے اس کے اندر آدھا کپ کوکنگ آئل ایٹ کیا ہے کوکنگ آئل ایٹ کرنے کے بعد میں اس کے اندر لسن ادرک کا پیسٹ ایٹ کر رہی ہوں فریش پیساوہ ہوگا تو بہت اچھا ہے اس کی خوشبو جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اب میں اس کو ایک سے دو منٹ تک فرائے کروں گی لسن ادرک کو اس میں بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اب میں اس کے اندر یہ ٹیماٹر ایٹ کر دوں گی ٹیماٹر ایٹ کرنے کے بعد میں اس کو ایک سے دو منٹ تک پکاؤں گی تاکہ ٹیماٹر ہمارے جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں جب تک اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور جائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسے لگ رہے ہیں تو بیورس دیکھیں ٹیماٹر ہمارے کافی سوفٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کے اندر یہ مٹین ایٹ کروں گی جو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا اب اس کو ہمیں ٹیماٹر کے ساتھ ایک سے دو منٹ تقریبا ایک سے دو منٹ تک ہمیں اس کو ٹیماٹر کے ساتھ بھی پکانا ہے تو اس کو جب تک میں پکاتی ہوں ایک سے دو منٹ کے لیے تو آپ جائیے اور ایک اچھا سا کمنٹ کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ ہماری ویڈیو میں کیا کمی ہے اور ہماری ویڈیو میں کون سی ایسی چیز ہے جس سے آپ ہمارے چینل پہ دوبارہ ضرور آئیں گے تو ہمیں سپورٹ کیا کیجئے آپ کی سپورٹ ہی ہمارے لیے گفت ہوتا ہے تو بیورس اب میں اس کے اندر یہ گرم مسالہ اور دھنیا جو میں نے ساتھ رکھے تھے یہ دونوں ایٹ کر دیئے کٹی لال مرچ ایٹ کر دی ہے اور وہ جو مسالے میں نے بھون کے رکھے تھے اس کو میں نے دردرہ سا پیس لیا تھا وہ بھی میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں سارے مسالے اور اس کے بعد میں اس کو جو ہے نا وہ ایک سے دو منٹ تک پھر بھونوں گی یہ کلونجی اور سونف یہ ڈالنے کے بعد جو زبردست سی خوشبو آئے گی نا اس سے تو آپ کی بھوگ زکیناً بڑھ جائے گی تو اس کے ساتھ اگر آپ طافتان یا نان کا استعمال کریں گی تو پھر آپ کو بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا اس کو کھانے میں یہ میری بہت فیر ویٹیش ہے اور میں اکثر اس کو مطن میں ہی بناتی ہوں تو اصل جو اس کا مزہ ہے وہ مطن میں ہی آتا ہے ورنہ آپ اس کو بیف یا چکن میں بھی ضرور ٹرائے کریں اس میں بھی اچھے ہی بنتی ہے تو اب دیکھیں اس کو بھوننے کے بعد میں تقریباً پانچ ٹیبل سون کے قریب میں نے دہی جو ہے وہ پھینٹ کے اس میں ایڈ کر دی ہے دہی ڈالنے کے بعد بھی آپ کو اس کو فوراً سے تیز آنچ پہ بھوننا ہے تاکہ جو ہے وہ دہی میں گھٹلی نہ بنے اور اچھی طرح سے بھوننے کے بعد جب مسالے جو ہیں وہ تیل چھوڑیں گے اور ہمارا جو روغن ہے وہ اوپر آنے لگے گا تب تک ہمیں اس کو بھونتے رہنا ہے تو بھی بھرز دیکھیں میں اس کو دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد اب اس کو کور کر رہی ہوں تقریباً پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد اب ہم اس کو چیک کریں گے دوبارہ دیکھیں ہمارے مسالے بہت اچھی طریقے سے بھون چکے ہیں تو اب ہم اس کو تھوڑی سی تیز آنچ کر کے مزید اس کو پانچ سے تین سے پانچ منٹ تک ہم اس کو اچھی طرح سے پانی پھوشکونے تک بھون لیں گے اس کے بعد اگر آپ کو ہری مرچے پسند ہیں تو اوپر سے ضرور ڈالیے گا اس کا بہت اچھا سا فلیور آتا ہے تو ہری مرچے ڈالنے کے بعد اس کو میں مکس کر کے اور تقریباً پانچ سے سیٹھ منٹ کے لیے اس کو دم دوں گی اور اس کو پھر گرم گرم نوش کروں گی تو چینل پہ اگر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ہٹ کر دے تاکہ ہماری نئے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور یہ بلکل فری ہے اللہ حافظ ویورز